یہیں ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ دال میں کچھ کہلے ہیں اور ہمارے گا سے کہتا ہے یا بات ہے میرے گاگا گاگا گا 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 وای ملتا ہے ملتا ہے بھئی نہ کریں نکال مشکل کا ذوان ہے گرا سکلا بن کر دوں آف کر دیں گھر والے تکھرے گے پیسے دوں پیسے پیسے دیر 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 اللہ 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 پیسے نکالیں کارٹ چھوڑیں کچھ راستے کے لئے چھوڑ دیں سا دوسر وہ چھوڑ دیں گے وہ دے دیں گے باقی نہیں ہے لائسنس پکا 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 پڑے رہا ہوں سنسید اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے حمزہ حشمی ایچ وینچر میرا یوٹیوب چینل ہے سبسکرائب ضرور کریں یہ واقعہ میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا ہے کراچی سے کی اتھار میں تلنگا ڈیم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہب ڈیم سے کچھ فاصلے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اور فجر کے بعد سوا سات بجے ہوئے یہ ویڈیو اللہ کا کرم ہے کہ ان کو ہیلمٹ پہ لگاوا کیمرہ نہیں دیکھا ڈاکو کو اور یہ ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کر پائے ہوں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی اویرنیس کریئٹ ہو کہ ایسے جو اندرون کے علاقے ہیں وہاں پہ ہم لوکلز کے بغیر کوشش کریں گے نہ جائیں آلدھو ویپن کیری کرنا بھی اب اتنا سیف نہیں ہے کیونکہ ایسے علاقوں میں اگر ایک ہوای فائر بھی ہوتا ہے تو ان کے مزید لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اور خطرناک بات ہے پلس یہ کہ اگر آپ پسٹل کیری کر رہے ہیں اور اگلا سامنے سے ایک اے فورٹی سیون لے کر آ رہا ہے تو گیم ہی دوسرا ہے تو بہتر ہے کہ سیفٹی فورس دعاوں کا ضرور احتمام کریں اور کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ لیں جو کہ آپ کے یا آپ کے کسی بھی گروپ میمبر کے لیے جان کا خطرہ بنا سکے تو ہمیشہ سب کا سوچ کے چلیں سیف رہیں سیف علاقوں میں جائیں ایسے علاقوں میں اگر جانا ہے تو دن دن میں جائیں اور کوشش کریں گے لوکل آپ کے ساتھ ہو اور اپنے اس ویڈیو سے فیر کریئیٹ نہ کریں اپنے ملک کو بدنام نہ کریں بلکہ یہ ایک بائیکر کمیونٹی کیلئے ایک میسج ہے کہ اس کو پوزیٹیبلی دیکھیں اور ٹورزم کو جو ہے نا وہ بدنام نہ کیا جائے گھومیں پھریں انجائے کریں میرے ساتھ بھی پانچے سال میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے پورا پاکشان الحمدلہ میں بائیک پہ گھوم رہا ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اسی لئے اس کو زیادہ اتنا وہ نہیں لے رہا ہمیں لیکن اگین اویرنس ضروری ہے اپنا خیال رکھیں اپنے گروپالوں کا خیال رکھیں کوئی بھی غلط سٹیپ نہ لیں اور I hope you all learned from this